اور وہ جو جلسگاہ سے باہر ایک جمعے غفیر کھڑا ہے اور وہ سب جو پجنی کے کھمبے پر بھی چڑے ہیں آپ سب کو کشمیر کے بیٹوں محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا سلام آپ کو کشمیر کی بیٹی کھڑی کی بیٹی مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم کھڑی والو سب سے پہلے تو اتنے کامیاب جلسے پر وہ بھی رات کے اس وقت اتنے بڑے جلسے پر مبارک بات قبول کرو یہ میرا تیسرا جلسہ ہے دن کا اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ جلسے ہو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قدم قدم پر کشمیر کے چپے چپے پر ایک ہی آواز آتی ہے ایک ہی آواز آ رہی ہے کھڑی والو اس آواز کا نام ہے محمد نواز شریف زندہ باد کھڑی زندہ باد میں کھڑی کو ایک دل کی بات بتانا چاہتی ہوں آپ جانتے ہو کھڑی سے میرے دو رشتے ہیں تھوڑا پیچھے ہو جائیں پلیس مجھے لوگوں کو دیکھنے دیں کھڑی سے میرے دو رشتے ہیں کھڑی سے میرا ایک رشتہ خون کا رشتہ ہے اور کھڑی سے میرا دوسرا رشتہ میاں محمد بکش صاحب کا رشتہ ہے کھڑی والو مجھے میاں محمد بکش کا کلام زبانی آتا ہے اور مشرف کے دور میں ابھی انہوں نے وہ شیر پڑا کی ہویا جے قیدی بنے ہو صدا نہیں قیدی رہنا ایک دن آسی پھیر محمد آ سنگار البینہ مجھے جب میاں صاحب نواز شریف صاحب مشرف کے دور میں بھی اٹک قلعہ میں بند تھے تو میں نے میاں محمد بکش صاحب کا یہ شیر لکھ کر اپنے جہاں میں بیٹھا کرتی تھی اپنے سامنے لگایا ہوا تھا میں نے کہا کہ ایک دن انشاءاللہ نواز شریف ہم میں پھر واپس آئے گا کی ہویا جے قیدی بنے ہو کوئی بات نہیں عوام کے ووٹ کی خاطر عوام کے حق کی خاطر آپ کی ترقی کی خاطر آپ کی عزت کی خاطر بار بار قیدی بنے اور بنتے رہیں گے کوئی بات نہیں اور آپ جانتے ہو نا آپ لوگ جانتے ہو کہ مشرق دور سے شروع ہوا نواز شریف کے خلاف ظلم آج بھی تھمنے کو نہیں آ رہا جھوٹے مقدمے جھوٹی قیدیں بیٹی کو قید میں ڈال دیا سزائیں سنا دی ملک بدر کر دیا لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں ان لوگوں کو جو نواز شریف کو کہا کرتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے آؤ ذرا آزاد کشمیر آ کے دیکھو آؤ ذرا آزاد کشمیر کے کونے کونے میں آ کے دیکھو آزاد کشمیر میں ایک ہی نام گونجتا ہے آزاد کشمیر کا دل ایک ہی شخص کے ساتھ دھڑکتا ہے اس کا نام محمد نواز شریف تو جب میں یہ باتیں سوچتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ نواز شریف کے خلاف اس کے دشمنوں نے میری ماں بہنوں بیٹیوں کیا کیا نہیں کیا 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 نہیں کیا لیکن آج بھی نواز شریف ملک سے باہر بیٹا ہے اور وہاں پر بیٹا ہے لیکن ان کو پوری ریاست کی طاقت استعمال کرنے کے باوجود نواز شریف وہاں سے ان کو گھر میں ان کے گھر میں ان کو گھس کے مارتا ہے وہاں سے بیٹھ کر بھی چاہے یہ ڈبے چوری کریں یا یہ بکسیں چوری کریں یا یہ ووٹ کی پرچی کو رون دیں یا یہ ای سی پی کا عملہ غوا کر کے لے جائیں آج بھی الحمدللہ ہر سی اٹھار الیکشن نواز شریف جیت رہا ہے تو کیا فائدہ ایسے ظلم کا ایسے نائنصافی کا جس میں نواز شریف کی محبت عوام کے دلوں میں اور بھی زیادہ بڑھ جائے تو مجھے میاں محمد بکش کا ایک شیر اور یاد آتا ہے جب میں نواز شریف کے دشمنوں کی دشمنی دیکھتی ہوں جب میں نواز شریف کے دشمنوں کا نواز شریف پر ظلم دیکھتی ہوں اور پھر میں عوام کی محبت دیکھتی ہوں پھر میں اللہ کا فضل دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں جیڑیاں گڑیاں آپ پہ ہی اڑیاں کھڑی والو جیڑیاں گڑیاں آپ پہ ہی اڑیاں اوہ کدھی نہ چڑھنو چائیاں عمران خان کی گڑی سیلیکٹرز نے چڑھانے کی کوشش کی تھی نا آج تین سال کے بعد دھڑام سے زمین پر آ کر گری ہے تو جیڑیاں گڑیاں آپ پہ اڑیاں اوہ کدھی نہ چڑھنو چائیاں اوہے گڑیاں چنگیاں اڑیاں جیڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں نواز شریف کی گڑی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بعد اس مخلوق نے چڑھائیے انشاء اللہ تعالیٰ وہ انجی اڑتی رہے گی اور پھر عمران خان کے لیے بھی ایک شیر یاد آتا ہے میاں محمد بک صاحب کا انہوں نے فرمایا نیچاں دی آشنائی کولو فیض کسے نہ پایا نیچاں دی آشنائی کولو فیض کسے نہ پایا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا سخمایا کہ کرپے انگور چڑھانے کی کوشش کی تھی نا بائیس کروڑ عوام کی اوپر ایک سیلیکٹڈ کو مسلط کرنے کی کوشش کی تھی نا آج ہر گچھا ہر شخص پاکستان میں رہنے والا ہر شخص آج زخموں سے چور ہے کوئی مہنگائی کے زخم سے چور ہے کوئی لا قانونیت کے زخم سے چور ہے کوئی نالائکی کی زخم سے چور ہے کوئی نا اہلی کے نخم سے چور ہے کوئی کشمیر فروشی کے زخم سے چور ہے کوئی کھڑی شریف کا موڈ بتا رہا ہے چودری رخصار صاحب مجھے کھڑی شریف کا موڈ بتا رہا ہے ازاد کشمیر کا موڈ بتا رہا ہے کہ ازاد کشمیر میں پچیز بتا رہا ہے کہ الیکشن میں پچیز جولائے کو عمران خان کو بہت مار پڑنے والی ہے پچیز جولائے کو نہتے کشمیریوں پر کل یہ دیکھے تھے نا وہ مناظر ان کا امور کشمیر کا وہ وزیر جس کا میرا نام لینے کو بھی دل نہیں کرتا اس نے اس نے کل اس کے لوگوں نے اس کے گارڈز نے اس کی سیکیورٹی نے کل نہتے کشمیریوں پر گولیاں چلائیں اور دیکھو ازاد کشمیر میں میں آٹھ تاریخ سے ازاد کشمیر میں موجود ہوں دو دو تین تین چار چار جلسے ہوتے ہیں میرے دن میں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک جلسہ ہوتا ہے اور اگر کوئی جماعت ہے جس کے جلسوں میں کشمیری عوام جمع غفیر کی طرح شرکت کرتی ہے پہاڑوں سے اتر کر بھاگ کر آتے ہیں سڑکوں سے پیدل چل کر آتے ہیں میدانوں سے بھاگ کر آتے ہیں تو وہ ایک ہی جماعت ہے اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کشمیر میں ایک ہی نام ہے شیر کا نام ہے انشاءاللہ اور ان کے جو کشمیر کو فتح کرنے آ رہے ہیں نا تحریک انصاف کرنے والے جو کشمیر کو فتح کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں ووٹ چوری کا پلان بنا کے آ رہے ہیں ان کے جلسوں سے زیادہ ان کے جلسوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے ان کو انڈے ٹماتر مارنے والے لوگ ہوتے ہیں کبھی دیکھا کہ الیکشن کی کوئی کیمپین چلا رہا ہو اس کا استقبال جھوٹیوں انڈوں ٹماتروں سے ہو رہا ہو یہ ہے وہ صلاح یہ ہے کشمیریوں کا وہ انتقام جو انہوں نے تم سے لیا تھا جب تم ورلڈ کپ ہاتھ میں اٹھا کے آکے کشمیر فروشی کو تم نے ورلڈ کپ کا نام دیا تھا جب تم نے کشمیر کا مقدمہ ہارنے کے بعد ٹرمپ کے پاس بیٹھ کر کشمیر کا سودا کرنے کے بعد تم نے پاکستان واپس آ کر پاکستانیوں کو کہا تھا دو منٹ کی خاموشی اختیار کرو تو کھڑی والو کھڑی والو صرف آج کی بات اگر بتا دوں تین سال میں پاکستان میں اس نالائق نائحل اور جالی حکومت کو عوام دشمن حکومت کو پاکستان میں قائم ہوئے مسلط ہوئے آج تین سال ہو گئے ہیں اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ تین سال میں کوئی ایسی صبح نہیں ہے جب عوام سو کر اٹھے اور اس کو یہ نہ پتا چلے کہ آج چینی مہنگی ہو گئی آج آٹا مہنگا ہو گیا آج بجلی مہنگی ہو گئی آج گیس مہنگی ہو گئی آج عدویات مہنگی ہو گئی اور آپ جانتے ہو آج صرف آج تین چار چیزوں کی قیمتیں بڑی ہیں آپ سب کے پاس کوئی سواری ہوگی عمران خان تو خیر عمران خان کو پیٹرل کی قیمت بڑھنے سے ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو سائیکل پہ آفس جاتا ہے نا تو فرق تو آپ جیسے غیور لوگوں کو پڑھتا ہے جن کے پاس کوئی ایٹی ایمز نہیں ہوتی جن کے پاس کوئی امیر دوست نہیں ہوتے جو آپ کے کچن کا خرچہ چلاتے ہیں جانتے ہو نا بنی گالا کا خرچہ کون چلاتا ہے خود تو کبھی پیسہ کمایا نہیں خود تو کبھی میند کی نہیں امیر امیر پانچے دوست رکھے ہوئے جو چینی چور ہیں آٹا چور ہیں چینی مافیا ہیں مافیا کو دوست بنایا ہوا ہے جو حکومتیں آتی ہیں وہ عوام کو غریب کو سفید پوش کو سامنے رکھ کے پولیسیز بناتی ہیں یہ اپنی مافیا کو سامنے رکھ کے پولیسیز بناتا ہے اور کوئی ایسا دن پاکستان میں نہیں آتا جب مہنگائی پہلے سے کہیں زیادہ پڑ جاتی ہے یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں مجھے بتائیں آپ جب کچن چلاتی ہیں اپنا تو آپ کو مشکلات آتی ہیں نا کبھی روٹی مہنگی کبھی گیس مہنگی کبھی بجلی مہنگی اور چینی کے لیے جانتے ہو کہ اس رمضان المبارک میں جو ابھی چند ماہ پہلے گزرا ہے اس میں پاکستان کے عوام کو اس سمران خان نے ایک ایک کلو چینی کے تھیلے کے لیے فقیر اور مانگنے والا بنا دیا تھا روزے داروں کو روزے داروں کو روزے کی حالت میں کتاروں میں لگا کر ان کو ایک ایک کلو چینی تھیلے میں ڈال کر دی جاتی تھی اور اس کے بعد ان کے انگوٹے پر ایک انمیت سیاہی کا نشان جیسے جب آپ بوٹ ڈالنے جاتے ہو تو آپ کے انگوٹے پر سیاہی کا نشان لگایا جاتا ہے نا کہ دوبارہ کوئی جالی ووٹ ڈالنے نہ آئے تو اسی طرح چینی کا ایک کلو کا تھیلہ ایک ایک بندے کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کے اوپر چوروں کی طرح نشان لگایا کہ ایک کلو چینی کے بعد اب دوبارہ مانگنے مت آنا تو میں کھڑی شریف سے یہ کہنا چاہتی ہوں میرے بھائیوں بہنوں بچوں یہ میری یوٹ جو یہاں پر کھڑی ہے میں آپ لوگ اتنی گرمی میں کسی کرسی کے بغیر کھڑے ہو کر پتہ نہیں کتنے گھنٹے سے کھڑے ہو آپ جو نعرے لگا رہے ہو جس جذبے کا عقیدت کا محبت کا اظہار کر رہے ہو میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام کروں میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پچیس جولائی کو بہت سوچ سمجھ کر کھڑی شریف والوں بہت سوچ سمجھ کر اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا اپنی قسمت کا فیصلہ کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں نہ دینا جس کو نہ آپ کے آٹے کی فکر ہے نہ آپ کے چینی کی فکر ہے نہ آپ کے دوائیوں کی فکر ہے نہ آپ کے مستقبل کی فکر ہے نہ آپ کے بچوں کی فکر ہے اور شیر پر مہر لگانا آزاد کشمیر کی آزادی پر مہر لگانا مقبوضہ کشمیر کی آزادی پر مہر لگانا آزاد کشمیر کی ترقی پر مہر لگانا اور چودری رخصار صاحب کو تھپے پر تھپا شیر پر تھپا لگا کر کامیاب بنانا کیوں کہ میں بتاتی ہوں کیوں میں پرویز رشید صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ جو چودری رخصار صاحب ہیں ان کو مسلم لیگ نون میں آئے کتنی دیر ہوئی ہے کیونکہ میں ان کو پہلے کبھی ملی نہیں تو پرویز رشید صاحب نے کہا جب سے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون بنی ہے تب سے مسلم لیگ نون میں تو ایسے ہیروں کی قدر ہونی چاہیے یہ آپ کے سچے خادم ہیں ان کو ووٹ دے کر کامیاب بنانا اور چھبیس جولائی کو جو آزاد کشمیر میں سورج تلو ہو انشاءاللہ تعالی وہ شیر کا سورج ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ نواز شریف کا سورج ہوگا یہ چاہے دبے بھی اٹھا کے بھاگ جائیں یہ چاہے دبوں کے اندر خود بیٹھ جائیں یہ چاہے یہ چاہے پورے کا پورا الیکشن کمیشن اغوا کر کے لے جائیں کشمیر نے اپنا فیصلہ سننا دیا ہے اور اگر تم نے یہ فیصلہ بدلنے کی کوشش کی تو کشمیریوں کے ساتھ نواز شریف کے بعد ان کی یہ بیدی کھڑی ہوگی تو آخر میں میرے ساتھ مل کر یہ نعرہ لگا دو کھڑی شریف کے غیور بھائیوں بہنوں تھپے پہ تھپا مزا نہیں آیا پیچھے سے آواز آنی چاہیے اور ادھر سے بھی آواز آنی چاہیے تھپے پہ تھپا تھپے پہ تھپا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مسلم لیگ نون کو فتح یاب کرے گا بڑی مہربانی بچوں بڑی مہربانی کھڑی شریف زندہ باد نواز شریف